ویلکم بیک بورٹنگ باقید آغاز کرے اور آپ کو بتائیں کہ سینٹ انتخابات الیکشن کمیشن نے صدارتی ریفرنس کی مخالفت کر دی ہے الیکشن کمیشن نے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا سینٹ انتخابات آئین کے تحت ہوتے ہیں ایسا کہنا تھا الیکشن کمیشن کا آئین کے آرٹیکل 69,219 اور 224 میں سینٹ انتخابات کا ذکر ہے سینٹ انتخابات سادہ وزیراعظم کے انتخابات کی معاند آئین کے تحت ہیں خوفیہ بیلٹ ختم کرنے کے لئے آئینیں ترمیم کرنا ہوگی سدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ کا سدارتی ریفرنس میں جواب بارہ صفحات کا ہے سدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ سے سینٹ انتخابات پر رائے لی جا سکتی ہے سینٹ انتخابات الیکشن کمیشن نے سدارتی ریفرنس کی مخالفت کر دی ہے الیکشن کمیشن نے سدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا سینٹ انتخابات آئین کے تحت ہوتے ہیں آئین کے آرٹیکل 69,219 اور 224 میں سینٹ انتخابات کا ذکر ہے سینٹ انتخابات سادر وزیراعظم کے انتخابات کی مانت آئین کے تحت ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان کا صدارتی ریفرنس میں جواب بارہ صفات کا ہے شباز شریف فیملی کے خلاف ملی لارننگ ریفرنس پر سمات ہوئی ہے شباز شریف اور حمزہ لاہور کی احساب عدالت میں پیش ہوئے احساب عدالت نے سمان 20 جنوری تک ملتوی کر دی عدالت مزید گواہوں کو بیان کے لیے بھی طلب کر لیا مریم نواز کی کمرہ عدالت میں اپوزیشن لیڈر شباز شریف سے مراقات ہوئی مریم نواز نے پیڈیم کے فیصلوں سے متعلق آگاہ کیا عدالت کے باہر کارکنوں کی پولیس سے دھکم پیل شباز شریف فیملی کے خلاف مانی لارننگ ریفرنس پر سمان شباز شریف اور حمزہ لاہور کے احساب عدالت میں پیش ہوئے احساب عدالت نے سمان 20 جنوری تک ملتوی کر دی عدالت نے مزید گواہوں کو بیان کے لیے بھی طلب کر لیا ہے جبکہ مریم نواز کی کمرہ عدالت میں اپوزیشن لیڈر شباز شریف سے مراقات مریم نواز نے پیڈیم کے فیصلوں سے متعلق آگاہ کیا عدالت کے باہر کارکنوں کی پولیس سے دھکم پیل دوسری جانے مریم نواز کہتی ہیں کہ مخالفین نواز شریف کو پسانے کے چکر میں تھے براؤڈ شیٹ ان کے اپنے گلے میں پڑ گئی مزیراعظم جس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں اسے جیل پھیج دیتے ہیں عمران خان شہباز شریف سے بھی خوف زدہ ہے پیڈی ایم انشاءاللہ تعالی وہ کر جائے گی جس کا کیونکہ پیڈی ایم عوام کی تحریک ہے اور میں نے ان کی نالائکی اور ان کی نا اہلی جو ہے اور ان کو جو اس وقت اپنے آپ کو طفل تسلیہ اگر دے رہے ہیں تو وہ میڈیا کے بیانات کی حد تک ہے اندر اس طرح جس طرح ان کی ہاتھ پانک پھولے ہوئے ہیں اور جس طرح ان کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ جب پیڈی ایم سٹرائک کرے گی تو سب پتہ چلے گی انہوں نے قومی خزانہ بھی برباد کیا نکلا بھی کچھ نہیں الٹا نواز شریف کو اگزونریشن مل گئی بلکہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ اتنے کرپٹ اور نا اہل ہیں اور چور ہیں کہ انہوں نے براؤڈ شیٹ سے بھی پیسے مانگے وفاقی وزیر غلام محمد سرور خان کہتے ہیں پیڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے پیڈی ایم تمام انتخابات میں حصہ لے گی حلقہ پی پی دس کے لوگوں نے چودری نصار پر اعتبار کیا چودری نصار اگر حلف نہیں لیتے تو استیفہ دے دیں پیڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے وفاقی وزیر غلام سرور خان کہتے ہیں پیڈی ایم تمام انتخابات میں حصہ لے گی ہلکہ پی پی دس کے لوگوں نے چودری نصار پر اعتبار کیا چودری نصار اگر حلف نہیں لیتے تو اسطیفہ دے دیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لاغ مارچ کرے یا شورٹ مارٹ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے ایساپ کو بریک لگوانے کا جو اپوزیشن کا پلان ہے وہ مکمل ناکام ہوگا گورنر پنجاب چودری سرور سے وزیر ہاؤسنگ پنجاب میاں محمود و رشید کی ملاقات ہوئیں جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے حوالے سے گفتگو ہے اس موقع پر چودری سرور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا اکتیس جنبی گزر جائے گی پی ڈی ایم کے سیفے نہیں آئیں گے پی ڈی ایم جلسے کر کر کے تھک جائے گی مگر حکومت قائم رہے گی ڈیپٹی چیئرمنٹ سینر سلیم آن بیوالا کہتے ہیں نیب اپنا طریقہ درست کرے کوئی بھی بولے گا تو اس کو نیب کا نوٹس آجائے گا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا پارلیمنٹ ڈری ہوئی ہے فرانسک آرڈٹ کرائیں گفتگو ریکارڈ کرائیں عدالت میں لے کر آئیں بزنس سے مطالق کو گفتگو کرتا ہوں تو اس سے نیب کا کیا تعلق بزنس سے مطالق کسی ادارے کا تعلق بنتا ہے تو وہ ایف بی آر ہے چیئرمنٹ سینر ڈیپٹی چیئرمنٹ سینر سلیم آن بیوالا نے کہا کہ نیب اپنا طریقہ درست کرے کوئی بھی بولے گا تو اس کو نیب کا نوٹس آجائے گا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا پارلیمنٹ ڈری ہوئی ہے فرانسک آرڈٹ کرائیں گفتگو ریکارڈ کرائیں عدالت میں لے کر آئیں بزنس سے مطالق گفتگو کرتا ہوں تو اس سے نیب کا کیا تعلق بزنس سے مطالق کسی ادارے کا تعلق ہے تو وہ ایف بی آر ہے وزیراعظم کا برادشیٹ سے سرکاری طور پر معلومات حاصل کرنے کا اعلان دو ممالک نے مالی معاونت کی آفر کی نام نہیں بتا سکتا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن چاروں بڑی جوادوں کے فورن فنڈنگ کیسز کی تحقیقات پبلک کریں عمران خان کا برادشیٹ کے زفر نامی شخص سے ملاقات کا اعتراف علم نہیں تھا کہ ملاقاتی کا تعلق برطانوی کمپنی سے ہے کاوے موسمی الزامات کے ثبوت بھی دیں وزیراعظم کی ندیم عمران خان نے ایک انٹروی میں برادشیٹ کے زفر نامی شخص سے ملاقات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ علم نہیں تھا ملاقاتی کا تعلق برطانوی کمپنی سے ہے کوئی موسمی الزامات کے ثبوت بھی دیں وزیراعظم نے اعتراف کیا کہ دو ممالک نے مالی معاونت کی آفر کی تھی لیکن میں ان کا نام نہیں بتا سکتا انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن تینوں بڑی جماعتوں کے فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات پبلک کریں عمران خان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ پبلک ہونی چاہیے مانی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر جائے تو کرنسی کمزور ہوتی ہے کرپ لوگ قومی مجرم ہیں کرپ لوگوں کو تسلیم کر لیا جائے تو معاشرات تباہ ہو جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں وزیراعظم بھی جواب دے ہوتا ہے لیکن اپوزیشن والے کہتے ہیں ہم چوری کے جواب دے نہیں ہیں سیاست میں آنے سے پہلے یہ دونوں خاندان کیا تھے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہار او دیا جائے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خاندانی سیاست چلتی آئی ہے ان سب کے بچے باریاں لینے کیلئے تیار بیٹھے ہیں میرے بچوں کا سیاست میں آنے کا کوئی چانس نہیں ہے اپنے قریبی ساتھی ندیم عوضو چند کے استیفے کے بارے میں پوچھ گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کے استیفے کی اپنی کوئی وجوہات ہوں گی میں نے انہیں مصطافی ہونے کا نہیں کہا دوسری جانے وفاقی حکومت نے چیئرمن پیٹوی نئیم بخاری کو او دے سے ہٹا دیا وفاقی کابینہ نے نئیم بخاری کو او دے سے ہٹانے کی منصوری دے دی ذرا کے مطابق کابینہ نے سرکولیشن سمجھے کے ذریعے او دے سے ہٹانے کی منصوری دی نئیم بخاری کو او دے سے ہٹانے کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر کیا گیا واضح رہے اسلامباد ہائی کورٹ نے نئی بخاری کو بطور چیئرمن پیٹوی کام سے روکتے ہوئے معاملہ دوبارہ وفاقی حکومت کو بجوایا تھا چیف جسٹس ساتر من اللہ کا کہنا تھا کہ سادہ سے سوال ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے وزارت اطلاعات نے عطا الحق کاسمی کیس میں بھی جو غلطیاں کی وہی یہاں کی کیا اشتہار دیا گیا کیا چیئرمن پیٹوی کیس میں ضائع دمر سے متعلق نرمی دی گئی ہے لاہور کو کچھرے سے پانک کرنے کا میشن لاہور بیس مینجمنٹ کمپنی ملازمین کے اتوار کی چھوٹی منسوک کر دی گئی لاہور کی صفائی سترائی تک افران ملازمین جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود رہے میاں اسلام اکبال کہتے ہیں ملازمین کی چھوٹی کا قوانین کے مطابق موافضہ دیا جائے گا نوٹفیکشن کا اطلاع تمام ورک چارج ملازمین کانٹریک ملازمین پر ہوگا ملازمین کو چھوٹی کے متبادن میں رولز کے مطابق موافضہ دیا جائے گا میاں اسلام اکبال کا کہنا تھا کتوار والے دن بھی لاہور بیسٹ ملازمین کے فیلڈ مرازمین ڈیوٹی پر ہوگے لاہور کو خوبصورت بنانے کے مشن پر گامزن ہیں زیرو بیسٹ کا حدف حاصل کرنے کے بعد صفائی کے حوالے سے اہم اقدامات جاری رہیں گے لاہور کی شارعوں کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے بھی ترقیاتی محقموں کو اعداف دے دیا گئے ہیں کچھ بات کریں گے پی آئی اے کے تیاری کیے تو پی آئی اے کے تیارے کو ملائشن حکام نے کبزے ملے لیا ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ معاملہ برطانوی عدالت میں زیر سمات ہے آئندہ ہفتے پی آئی اے کے لیگل ٹیم ملائشن کے عدالت سے روجو کرے گی قومی ائرلائن کو ایک اور جھٹکا پی آئی اے کے تیارے کو ملائشن حکام نے کبزے ملے لیا بوئنگ ٹرپل سیون تیارہ کولیل امپور ائرپورٹ پر مقامی حکام نے کبزے ملیا پرواز پی کی آر سو پچانوے کراتی سے کولیل امپور پہنچی تھی دو ہزار پندرہ میں پی آئی اے نے یہ تیارہ بیزنامی کمپنی سے لیز پر لیا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ لیز واجبات ادا نہ کرنے پر اقدام اٹھایا گیا لیز کی رقم تقریباً چودہ ملین ڈالر ہے ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ معاملہ برطانوی اداس میں زیر سمات ہے آئندہ ہفتے پی آئی اے کی لیگل ٹیم ملائشن کے عدالت سے رجوع کرے گی کمپنی نے ایک علیدہ ملک میں جا کے پی آئی اے کے خلاف ایک اکمہ انتنائی حاصل کیا جس کو وہاں کی لوکل عدالت میں بغیر پی آئی اے کا سٹانس دنیں یا پی آئی اے کو نوٹس اٹھ کیے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پرواز کے ایک سو سر سر مسافروں کی وطن باپسی کے لیے اقدامات کیے ہیں حریت رانوما یاسین ملک اے علیہ مشال ملک کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومتیں حریت قائدین کی عدالتی قتل کا منصوبہ بنا رکھا ہے یاسین ملک کی جان کو شدید خطرات لاحق کہیں اقوام متعدہ یاسین ملک کی رہائی کے لیے بھارت باہر دباؤ ڈالے سر پر کفن پاؤں میں بندی ہوئی زنجیریں خواب آنکھوں میں ہر سو ایک تعبیر ہے ایک بار پھر موڈی کی خونی سرکار نے اپنے انتقام کے نشے میں ایک جھوٹا تیس سال پرانا مقدمہ کھولا جس کے اندر چار چھیٹ یاسین صاحب کے خلاف جو پیش کی گئی ہے وہ یہ سمجھتا ہے موڈی کہ اس سے یاسین ڈر جائے گا نہ وہ ڈرہ تھا نہ ڈرہ ہے نہ کبھی ڈرے گا اور انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا کہ کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور جو یہ ظلم کر رہا ہے کشمیریوں کے اوپر اس ظلم کے خلاف آوازیں گونج رہی ہیں دنیا کے ایوانوں میں کل ہی بریٹش پارلیمنٹ میں اتنا شور مچا یہ ہار ہے ہندوستان کے امیج کی ہندوستان کا جو فیک ڈپرامسی ہے دنیا کے اندر ڈیماؤکرسی کو جو وہ پرموٹ کرتا ہے میں ڈیمانڈ کرتی ہوں دنیا سے کہ یو این جہاں پہ مارا یہ مسئلہ ہے وہاں پہ پرٹیکٹیو پرسنیلٹی جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا جائے یاسین صاحب کو اور پریزنر آف کانشنس دیا جائے اور ان کو ریلیس کیا جائے ان کی جان کو خطرہ آئے کچھ بھی کر سکتے ان کے ساتھ وہ ہیں پوری تحریک کے لیڈر ان کے ساتھ سمیج جتنے بھی حریعت رہنمہ ہے میں ان کی ریلیس کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہوں یو این سے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے علاقوں میں یا قطود بزار حیات آباد فیس فور حیات آباد فیس تری کے علاقے ورسک روڈ اور خوشحال ٹاؤن کے مختلف علاقے شامل ہیں متاثر علاقوں میں عام درفت پار پابندی لگا دی گئی صرف ضروری اشیاء اور عدویات کی دکانیں کھلی رہیں گے وزیر اسے حسین ازرا پیجوہو کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے ہمارے ملک میں سب سے آخر میں کرونا ویکسین آئے گی ہمیں ستر سے اسی فیصد اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے وزیر اسے حسین نے صوبائی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہو کہا چین سے کرونا کے ویکسین پر بات کرنا فریڈریشن کا کام ہے پاکستان میں چین کی ویکسین کے ٹرائل بھی ہوئے ٹرمپ ڈرپ نے جن ویکسین کے اجازت دی وہ پرائیوٹ سیکٹر مگوا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پرائیوٹ سیکٹر کی ویکسین کے تو پیسے دینے پڑیں گے شہریوں کو انہوں نے کہا کہ فاق سے بات کروں گی سندھ ویکسین پرائیوٹ سیکٹر سے خریدے اس طرح پاکستان میں ویکسین کا انتظام ہو جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب نے شیخ اپرہ تا گجروالہ دو رویہ سڑک منصوبے کا سگے بنیاد رکھ دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ شیخ اپرہ گجروالہ دو رویہ سڑک کی تعمیر سے نقل حمل میں آسانیہ پیدا ہوں گی روزانہ ہزاروں گاڑیوں کو عام درفت کی بہترین سہولت ملے گی وزیر اعلیٰ پنجاب اسپان بزار نے کہا کہ شیخ اپرہ گجروالہ دو رویہ سڑک پانچ ارب ستر کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر ہو گی سڑک پبلک پراویٹ پارٹرشپ کے تحت بنائی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا گجروالہ سے موٹرو ایم ٹو گو اور شیخ اپرہ تا تیگ اور آسان رسائی ممکن ہو سکے گی انہوں نے کہا کہ سڑک کی تعمیر سے دول سنتی شہر آپس میں منسلک ہوں گے دو رویہ سڑک بننے سے واقت اور اندھن کی بھی بچت ہو گی پشاور کے عوام نے پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافی کو مسترد کر دیا شہری کہتے ہیں ہمیں ریلیف کی اوبیت تھی موجودہ مہنگائی نے کافی پریشان ہیں اوپر سے حکومت پیٹرولیو کی قیمت بھی بڑھا دی جو سرسر زیادتی ہے دیکھتے ہیں پشاور سے محمد عزاقس خان کی یہ رپورٹ حکومت نے پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر کے عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا ہے پیٹرول کی قیمت میں تین روپے بیس پیسے جبکہ ڈیزل دو روپے پچانمے پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے سال نو کے پہلے ہی ماہ میں قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کو مایوس کر دیا ہے اسی طرح مٹی کے تیل میں تین روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے بیالیس پیسے اضافہ ہوا ہے شہری کہتے ہیں ہمیں ریلیف کی امید تھی لیکن حکومت نے قیمتیں بڑھا دی ہمیں انتظار کر رہے ہیں کہ پیٹرولیو انشاءاللہ بھی سست ہو جائیں گے لیکن آج سے پھر تین روپے اور بیس پیسے اور مہنگا ہو گیا اور یقین نہیں آ رہا ہے کہ سست ہو جائیں یہ مزید مہنگا ہوتے جا رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کریں سب سے ڈیوہ غیرہ دیا جس طرح بھی وہ کرتے ہیں کریں کیونکہ ایک طرف سے کرونا کی وجہ سے لوگ کی معاشی حالت بہت خمزور ہوئی ہے عام بندے کیلئے بھی گزارہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے ہم کانے پینے کیلئے وہ نہیں براک بار کر سکتے ہیں تو یہ تو اور مزید اخراجات زیادہ ہو جائیں گے ہماری لئے بہت مشکل ہو گا جی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ چلو دو آزار ایٹیز ہماری لئے اچھیک گزر جائے گی اور یہ سٹارٹ سے جو ہے نے یہ مہنگائی بوجھ ہم پر بڑھ گیا تو یہ تو پھر پورا سال ایک پتہ نہیں کس طرح گزرے گی بردن سے اب تک کے لیتا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھ کریں گے